فٹبول کی دنیا کے خدا کہلائے جانے والے ڈیاگو میرادونا کی موت کے ڈیڑھ سال بعد ان کے تین معالجین سمیت تیبی عملے کے آٹھ افراد پر لیجنڈری فٹبولر کو قتل کرنے کا الزام آئیت کر دیا گیا ہے ساٹھ سالہ میرادونا کی موت پچیس نومبر دوہزار بیس کو اپنے گھر میں بظاہر دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تھی تیبی پیرل کی جانب سے عظیم فٹبولر کے علاج میں نقائص سے بھرپور ریپورٹ سامنے آنے کے بعد عدالت نے ان کی تیبی ٹیم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا موت سے قبل میرادونا کے دماغ میں جمع ہوئے خون کے لوتھڑے یعنی کے بلیڈ کلانٹ کو نکالنے کے لیے ایک کامیاب صدری کی گئی تھی اور وہ گھر جا چکے تھے جہاں ان کا مزید علاج کیا جا رہا تھا میرادونا کی موت کے چند دن بعد ہی ارجنٹائن کی حکمت نے گھر پر ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا بیس ماہرین پر مشتمی ایک پینل نے بتایا کہ میرادونا کا علاج کرنے والی تیبی ٹیم غیر مناسب نقائص سے بھرپور اور لاپروہی سے کام کرنے کی مرتقب ہوئی ہے عدالت حکم کے مطابق اس پینل کی تفتیش نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ اگر میرادونا کا علاج کسی ایسے ہسپتال میں ہوتا جہاں مناسب طبی سہولیات میسر ہوتی تو ان کے بچنے اور زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے لاپروہی کے الزامات کا سامنا کرنے والوں میں میرادونا کے نیورس ارجن اور ذاتی معالج لیوپولڈو لوگ کے ایک ماہری نفسیات دو ڈاکٹرز اور نرسز شامل ہیں ان تمام افراد نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اگر مقدمے میں جنم ثابت ہو جاتا ہے تو ملزمان کو پچیس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ابھی تک مقدمے کے آغاز کی تاریخ نہیں دی گئی میرادونا کے وکیل ماریو بارڈری نے بتایا کہ عظیم فٹبالر کھلاڑی مور سے پہلے بے بسی کا شکار تھے جیسے ہی ریپورٹ دیکھی تو یہ صاف بتا رہی تھی کہ لیجنڈری فٹبالر کو قتل کیا گیا جیگو میرادونا کا شمار فٹبال کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں کیا جاتا ہے اس کے دوران کواٹر فائنل میں انگلینڈ کے خلاف ان کا وہ گول بھی دنیا بھر میں مشہور ہے جسے ہینڈ آف گارڈ خدا کا ہاتھ کا نام دیا گیا میرا ڈونر نے انیس سو نوے میں اٹلی میں ہونے والے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی ارزنٹ آئینڈ کی قیادت کی تھی لیکن اسے مغربی جرمنی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ڈرگ ٹیسٹ مصبت پائی جانے کے بعد انیس سو چرانوے میں میرا ڈونر کو یو ایس ورلڈ کپ سے واپس بھی دیا گیا انیس سو ستانوے میں اپنی سنتیسوی سالگیرہ کے موقع پر میرا ڈونر نے پیشہ ورانہ فٹبال سے ریٹائرمنٹ لے لی میرا ڈونر کو دو ہزار آٹھ میں ارجنٹائن کی قومی فٹبال ٹیم کا کوش مقرر کیا گیا تھا سن دو ہزار دس کے ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن جرمنی سے ہار گیا تھا اس کے بعد میرا ڈونر نے متحدہ عرب امارات اور میکسیکو میں فٹبال ٹیم کے لیے کام کیا میرا ڈونر کی موت کی خبر نے فٹبال کی دنیا اور ان کے ملک ارجنٹائن کو گہرہ صدمہ پہنچایا تھا اور ہزاروں افراد گھٹو پیدل چل کر بیونس آئرس میں صدارتی محل میں ان کا آخری دیدار کرنے پہنچے تھے میرا ڈونر کا کوئی جنونی فین بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ برسو کی نشے کی عادت نے ان کے جسم کو کتنا نقصان پہنچایا یا پھر دماغ کی سجری کے ان پر کتنے شدید اثرات مراتب ہوئے لیکن صرف ساٹھ سال کی عمر میں میرا ڈونر کی موت کے بعد ارجنٹائن میں یہ تاثر تھا کہ دنیا کا عظیم ترین فٹبال کھلاڑی وقت سے پہلے چلا گیا جیسے جیسے ان کے علاج کی تفصیلات سامنے آتی گئی جواب فرام کرنے کے مطالبے بڑھتے گئے تیبی ماہرین کے پینل کی تفتیش کے نتائج خاص طور پر چشم کشا تھے یاد رہے کہ میرا ڈونر کی موت پر قانونی کاروائی اس وقت شروع ہوئی جب میرا ڈونر کی دو بیٹیوں نے بقائدہ شکایت درج کروائی انہوں نے اپنے والد کے دماغ کے آپریشن کے بعد ان کے علاج پر خدشات کا اظہار کیا تھا ڈاکٹر لو کے جو میرا ڈونر کے ذاتی معالی سٹے انہوں نے نومبر دو ہزار بیس میں ایک جذباتی پریس کانفرس کی جس کے دوران انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا